اگر آپ پیٹرول پمپ کھولنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ کے لئے کافی امپورٹنٹ ہونے والا ہے اس ویڈیو میں جو جو چیزیں آج آپ کو میں بتاؤں گا ان کو پہلے اچھی طرح سے فولو کریے اس کے بعد ہی اپلائی کریے دیکھیں اول آور انڈیا میں آپ کہیں سے بھی بلاؤنگ کرتے ہیں اب جو ہے پیٹرول پمپ کھول سکتے ہیں مگر ان چیزوں کو اگنور کیے بینہ آپ اپلائی مت کریے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا ایک ڈیڑھ سال آپ کا خراب ہوگا پیسے بھی خراب ہوگے اور پھر آپ کو کوئی جو ہے جو بھی سائٹ آپ اپلائی کریں گے وہ فائنل نہیں ہو سکے گی تو ان چیزوں کو اگر صحیح طرح سے جو آج میں لے کے آیا ہوں جو ڈیٹیل آپ کو بتا رہا ہوں ان کو صحیح طرح سے فولو کیجئے فولو کرنے کے بعد ہی آپ آگے بڑھئے تو دیکھیں آج جو میں آپ کے ساتھ ڈسکس کرنے والا ہوں ان چیزوں کو اگر آپ صحیح طرح سے فولو کریں گے تو آپ جو ہے پیٹرول پمپ کے اونر بن پائیں گے کیونکہ یہ گلتیاں بھی کافی لوگ کرتے ہیں ہم وہی چیزیں آپ کو بتاتے ہیں جن کو آپ صحیح طرح سے فولو کر سکے جو آپ کو نولز باہر نہیں ملے گی ساری جو ہے اڈوانس لیول کی انفرمیشن ہوتی ہے یہ چیزیں جو ہے فرس ٹائم جو بھی اپلائی کرتے ہیں ان کو نہیں پتا ہوتی جو پہلے اپلائی کر چکے ہیں انہیں ان چیزوں کا پھر بھی تھوڑا نولز ہے پھر بھی آپ اگر آپ دوبارہ سے انٹریسٹڈ ہیں اپلائی کرنا چاہتے ہیں پیٹرول پمپ کا بزنس کرنا چاہتے ہیں تو ان چیزوں کو آپ فولو کریے دیکھیں سب سے پہلے آج ہم بات کرنے والے ہیں اگر آپ اپلائی کرنے والے ہیں اپنے لوکیشن وغیرہ جو ہے چیک کر لی ہوگی کہاں کہاں کے لیے اوپننگز ہے سب سے پہلے آتا ہے کہ اگر آپ جس سائٹ پہ اپلائی کر رہے ہیں وہ اینج کی سائٹ ہے یعنی نیشنل ہائیوے کی سائٹ ہے تو اس میں آپ کو کیا دیکھنا ہے سب سے پہلے آپ کو جو ہے ویسے یہ سب کو پتا ہی ہوگا کہ تین سو میٹر تک دونوں طرف کوئی بھی جو ہے آپ کا روڈ نہیں ہونا چاہیے اسی کے ساتھ تین سو میٹر کے ساتھ ساتھ کافی لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ جو بیچ میں اگر ڈیوائیڈر ہے اس کو بھی جو ہے انٹرسیکشن مانا جاتا ہے اگر بیچ میں ڈیوائیڈر ہے تو اس کا بھی کٹ آپ چیک کر لیں دونوں سائیڈ کہ وہ تین سو میٹر کے آس پاس نہیں ہونا چاہیے اس سے دور ہونا چاہیے اگر ہے تو پھر آپ کو بعد میں نیشنل ہائیوے کی اینو سی جب آپ لیں گے تو اس میں آپ کو اوبجیکشن لگ جائے گا اس چیز کو آپ اچھی طرح سے چیک کریں سیکنڈ یہاں پہ جو ہے آر او ڈو یعنی جس کو رو بولا جاتا ہے چاہیے آپ سٹیٹ ہائیوے میں اپلائی کر رہے ہیں او ڈیر میں اپلائی کر رہے ہیں یا پھر نیشنل ہائیوے پہ اپلائی کر رہے ہیں اس کو بھی آپ کو اچھی طرح سے چیک کرنا ہے دیکھئے رو آف لائن کیا ہوتا ہے رو آف وے کیا ہوتا ہے آپ اس کو سمجھئے جو بھی پی ڈیوڈی کی لائن ہے ٹھیک ہے جو بھی پی ڈیوڈی کی سپیس وہاں پہ ہوتی ہے فورسٹ کی ہوتی ہے نیشنل ہائیوے کی ہوتی ہے وہ ان کو جتنے بھی اپنی جو ہے روڈ بنا کے وہ سپیس بچ جاتی ہے اس کے بعد آپ کی زمین شارٹ ہوتی ہے کافی لوگ جو ہے میجرمنٹ میں بھی گلتیاں کر رہے ہیں وہ کیا دیکھ رہے ہیں تی جتنا بھی پلوٹ مانگا گیا ہے وہ رو اوف لائن سے ہی کیلکولیٹ کر رہے ہیں تو پہلے آپ رو اوف لائن چھوڑ دیں اور یہ بھی اچھی طرح سے وہاں پہ چیک کر لیں کہ رو اوف لائن جو ہے پوری ہونی چاہیے کیونکہ اب جو ہے آپ کو نیشنل ہائیوے کے ساتھ 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 ہائیوے پہ بھی جو ہے ایڈی اور ڈی سی لائن جو ہے بنانی ہوگی ٹھیک ہے دونوں طرف جو ستر اور سو میٹر کی ہوتی ہے تو وہ کئی بار سپیس کم رہ جاتی ہے اس کے وجہ سے بعد میں این او سی رکھ جاتی ہے آپ کو لینڈ پرچیز کرنی پڑتی ہے اور وہ اس ٹائم آپ کو کوئی بھی لینڈ دونوں سائد اتنی نہیں دیتا تو اس چیز کو بھی آپ اچھی طرح سے چیک کریں اسی کے ساتھ اگر آپ پیٹرل پمپ لے رہے ہیں تو آپ چیک کر لیں کہ آپ جہاں پہ بھی پیٹرل پمپ لگانے کی اچھک ہیں وہاں پہ آس پاس کوئی بھی گورنمنٹ سنستہ ہو یا پھر پرائیوٹ سنستہ ہو یعنی کہ جہاں پہ سمو میں لوگ رہتے ہو گروپ میں لوگ رہتے ہو چاہے سکول ہو کولیج ہو کوئی سنستہ ہو اس کو بھی آپ اچھی طرح سے چیک کر لیں وہ کتنی دور ہے ان سے آپ دور ہی لوکیشن اپنی سرچ کریں کیونکہ ہو سکتا ہے کہ ان کی وجہ سے بھی کوئی بھی ڈپارٹمنٹ اگر اوبجیکشن لگا دیتا ہے ٹرافک رول کو فولو نہیں ہو رہا یا پھر کوئی ایکسیڈنٹل ایریا بن رہا ہے تو اس میں بھی آپ کو بعد میں دکھت آئے گی تو ان چیزوں کو بھی آپ اچھی طرح سے فولو کریے اسی کے ساتھ دیکھئے نیشنل ہائیوے سٹیٹ ہائیوے ان کے جو رولز ہیں اس کے علاوہ بھی کافی لوگ جو ہے گلتیاں کر رہے ہیں وہ جو ہے گروپ میں کافی گلتیاں ہو رہی ہے جو گروپ اے میں آ رہے ہیں وہ گروپ تھری میں فارم ڈال رہے ہیں جو گروپ ٹو میں آ رہے ہیں وہ گروپ ون میں ڈال رہے ہیں اور وہ جو ہے فارم وغیرہ ڈالنے کے بعد ہمیں کونٹیکٹ کر رہے ہیں دیکھئے پہلے آپ کونٹیکٹ کریے اگر آپ کو نولیج نہیں ہے اس چیز کی فارم بھرنے سے پہلے تو اس کو آپ سمجھیں میں آپ کو بتا چکا ہوں گروپ 1 میں کون بھر سکتا ہے 2 میں کون بھر سکتا ہے 3 میں کون بھر سکتا ہے اسی کے ساتھ اگر آپ کی family unit اگر آپ کو لگتا ہے آپ کی خود کی جمین ہے یا family کی جمین ہے اس میں بھی آپ کو چیک کرنا ہے یہ نہیں کہ آپ ایفیڈیویٹ بیس پہ بھر دو گے ایفیڈیویٹ بیس پہ آپ تب ہی بھر پائیں گے جب پوری family unit جو بھی جمین ہے وہ پوری ہے اگر اس میں تھرڈ پارٹی ہے اور آپ کی جمین بھی پوری نہیں ہے تو پھر آپ اگر اس میں ایفیڈیوٹ کے بیس پر بھرو گے تو گروپ ٹو میں مانے جاؤ گے گروپ ٹو میں فارم بھرو گے گروپ ٹو میں مانے جاؤ گے تو دیکھیں اس چیز کا بھی دھیان رکھئے اگر جمین نہیں ہے فیملی اونٹس کے پاس پوری تو اس کو لیز کروا لیجئے اسی کے ساتھ آپ کو میں بتا دوں کہ گروپ ٹری میں بھی فارم ڈال سکتے ہیں اسی ایسٹی کی کیٹیگری کے جو لوگ ہیں اگر ان کے پاس لینڈ وغیرہ نہیں ہے بعد میں وہ ارینج کر سکتے ہیں گروپ ٹو میں پھر سے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ فارم اوفر کر کے ہی گروپ ٹو میں آ سکتے ہیں ایفیڈیوٹ بنوا کے جتنے بھی میمبر سے ان کے سائن کروا کے اسی کے بیس پر آپ گروپ ٹو میں آ سکتے ہیں تو دیکھیں ان چیزوں کا دھیان رکھئے اگر یہ چیزیں آپ ابھی آگے پیچھے کر دیں گے جس گروپ میں فارم ڈالنا چاہے اس گروپ میں نہیں ڈالیں گے تو آپ کو پروبلم ہوگی کیونکہ سارا محنت کیا وہ آپ کا بعد میں خراب ہو جائے گا تو ان چیزوں کو اچھی طرح سے دیکھ لیں جلد باجی مت کریں کوئی بھی فارم بھرنے سے پہلے ان چیزوں کو اگنور مت کریں اسی کے ساتھ کیا ہو رہا ہے کہ جتنی زیادہ سائٹس آئی ہوئی ہیں لوکیشنز میں بھی وہاں پہ کافی دکت آ رہی ہے لوکیشن کو سمجھ نہیں پا رہے ہیں تو دیکھیں پہلے جو بھی لوکیشن پہ آپ فارم بھر رہے ہیں اس کو اچھی طرح سے چیک کر لیں اس لوکیشن میں کیا لکھا ہوا ہے سٹون نمبر لکھا ہوا ہے یا پھر وہاں پہ left hand right hand لکھا ہوا ہے سٹون نمبر بھی آپ کو بتا دوں آپ کو کلومیٹر کے جو سٹون نمبر ہوتے ہیں مائل سٹون نمبر ہوتے ہیں اس پہ کلومیٹر چیک نہیں کرنا وہ سٹون نمبر وہاں پہ میٹنسن نہیں ہوتے جو سائیڈ میں نمبر لکھے ہوتے ہیں وہی سٹون نمبر ہوتے ہیں تو ان کے بیچ میں ہی آپ کو اپلائی کرنا ہے سٹون نمبر آپ کو نیشنل ہائیوے پہ ملیں گے سٹیٹ ہائیوے پہ ملیں گے اوڈیا روڈ پہ ملیں گے اسی کے ساتھ اگر وہاں پہ بٹیوین لکھا ہے تو اس کے بیچ اپلائی کر سکتے ہیں ان ایڈز کو اچھی طرح سے چیک کریں اور کسی گاؤں کی ایڈ ہے یا سٹیٹ ہائیوے میں کوئی گاؤں شوک کیا ہے یہاں تک کی نیشنل ہائیوے پہ کوئی گاؤں شوک کیا ہے تو وہ بھی ضرور دیکھ لیں اس گاؤں کے اندر آپ کی لینڈ ہے نہیں ہے کتنے ایڈیا کے بیچ میں جو ایڈورٹائزمنٹ مانگی گئی ہے تو ان چبھی اس چیزوں کو دیکھ کے ہی آپ پھر فارم بھریں پہلے 100% جو آپ کی ایڈورٹائزمنٹس ہے جس پہ اپلائی کر رہے ہیں اس کو صحیح طرح سے ویریفائی کر لیں اس کے بعد دیکھئے مین کوسٹن یہ بھی کافی آ رہے ہیں جو ہے بیڈنگ میں اگر ہم فارم بھر رہے ہیں یا پھر درو آف لوٹس میں بھر رہے ہیں تو ان میں کیا ڈیفرنس ہوتا ہے پہلے بھی آپ کو میں کلیر کر چکا ہوں بیڈنگ میں آپ کو اماؤنٹ ڈالنا ہے کافی لوگ بینہ اماؤنٹ کے اگر آپ بھر دیں گے تو وہ آپ کا بعد میں ریجیکٹ ہو جائے گا درو آف لوٹس میں بھی لوگوں کے کافی کومنٹس آ رہے ہیں کہ کتنا پیسہ ڈالنا ہے تو اس میں آپ کو پیسہ نہیں ڈالنا ہے پیسہ بعد میں آپ کا لگے گا کتنا لگے گا وہ آپ کا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کون سی کیٹگری سے آپ بلونگ کرتے ہیں ابھی آپ کو شرف فارم بھرنا ہے پیسہ وگر آپ بھی نہیں ڈالنا ہے وہ آپ کو بعد میں جب کنسٹرکشن کرتے ہیں تب آپ کا پیسہ لگتا ہے تو بیڈنگ میں اور درو میں آپ اچھی طرح سے ڈیفرنس سمجھ لیجئے بیڈنگ میں جو بھی سائٹ آئی گی جہاں پہ ایک کمپنی دورہ پیسہ لگایا جائے گا مگر بیڈ اماؤنٹ آپ کو دینا ہوگا درو آف لوٹس ہے تو وہاں پہ پیسہ آپ کا لگے گا مگر وہاں بھی پیسہ جن کا لگے گا جو ریجرو کٹگریز ہیں ان کا نہیں لگے گا اور جو اوپن او بی سی میں آ رہے ہیں ان کا پیسہ لگے گا اسی کے ساتھ پارٹنرشپ میں بھی کافی ایشیو آ رہے ہیں پارٹنرشپ میں بھی کافی کومنٹ آئے ہیں اور ہمارے ساتھ جو سلوٹ بکر کے بات کر رہے ہیں ان کے بھی کافی ایشیو جائیں ہیں وہ فارم بھرنے کے بعد فون کر رہے ہیں تو دیکھیں آپ پہلے ہی فون کریے تاکہ آپ کے ڈاؤٹس کلیر ہو جائیں الگ الگ کٹگریز ہیں اس میں آپ پارٹنر نہیں بن سکتے سیم کٹگری ہے اس میں پارٹنر بن سکتے ہیں یا پارٹنر آپ جو ہے اب ویڈاؤٹ پارٹنرشپ فون بھر سکتے ہیں بعد میں آ سکتے ہیں کمیشننگ کے ٹائم پہ آ سکتے ہیں ایلو آئی کے سٹیج پہ بھی آ سکتے ہیں مگر اس کے پارٹنرشپ کے جو رول ریگولیشن ہے وہ بھی آپ کو دیکھنے ہیں فون بھی آپ کو الگ الگ بھرنے ہیں پیسہ بھی آپ کو الگ الگ دینا ہوگا تو دیکھیں اگر پارٹنرشپ میں بھی آپ یہ بزنس کرنا چاہ رہے ہیں تو اس میں بھی دیکھ لیں کہ کیا کنڈیشنز ہے کمپنی کیا بول رہی ہے رول ریگولیشن میں کیا لکھا ہوا ہے اگر اس کو آپ فولو نہیں کریں گے تو پارٹنرشپ کا فون بھی آپ کا ریجیکٹ ہو جائے گا پارٹنرشپ ڈیڈ بھی آپ کو بنوانی ہے اسی کے ساتھ لیز ڈیڈ کا بھی کافی اپسنز ہیں لیز ڈیڈ اگر آپ کہیں پہ آپ کروا رہے ہیں ریجسٹر لیز اس کو کروائیے کافی لوگ جو افیڈیویٹ بیس پہ فارم بر رہے ہیں گروپ ون میں ڈال رہے ہیں تو دیکھئے ریجسٹر لیز کروانا ضروری ہے جتنا کمپنی نے بولا ہے اس سے زیادہ کروا کے رکھیے تاکہ آپ جو ہے بعد میں آپ کو ریگارڈنگ جو کوئی ایشو نہ آئے جتنے بھی اونرز ہیں جن کی بھی لینڈ لے رہے ہیں یا پھر جو مالک ہے ان سبی کا کنسرن بھی اس میں لگے گا اگر نہیں لگا ہوگا تو وہ پھر ان ویلیڈ چیز مانی جائے گی جس میں بعد میں آپ کو کمپنی دوارہ ریجیکٹ کر دیا جائے گا اس کے بعد میں اس کا کوئی سلیوشن نہیں ہے پھر آپ اس کا سلیوشن ٹھونڈ دیں گے تو پہلے ان چیزوں کو دھیان رکھیں اور بھی کافی سارے ڈاؤٹس ہیں آپ بھی کومنٹ کرتے رہیے اس چینل پہ اور بھی کافی سارے ویڈیوز آئیں گے جس میں ساری چیزیں آپ کو اور سمجھائی جائیں گی کومنٹس بیس پہ بھی ویڈیوز آ رہے ہیں جو لاسٹ ویڈیوز بنے ہیں ان کو بھی ضرور دیکھئے کوئی بھی ویڈیو مس مت کریے تاکہ آپ یہ پیٹرول پمپ لے سکیں دیکھیں اتنی ساری چیزیں جو آپ کو آج بتائی گئی ہیں ان کو آپ صحیح طرح سے فالو کریں گے تو آپ آگے بڑھ پائیں گے اور بھی کافی سارے ڈاؤٹس ہیں اور بھی کافی سارے پروسیس ہیں ان کے ریگارڈنگ بھی ہم جلدی ویڈیوز لے کے آئیں گے تو آپ چینل میں فرس ٹائم آئے ہیں تو پہلے کی ویڈیوز ضرور دیکھئے ساتھ ساتھ جو ویڈیو بن رہا ہے کوئی بھی ویڈیو مس مت کریے پورا ویڈیو دیکھا کریں تاکہ ساری چیزیں آپ کو سمجھا سکیں تو دیکھیں اگر آپ ڈاریکٹ ہم سے جڑنا چاہتے ہیں تو اپنا سلوٹ بک کر سکتے ہیں اس کے لئے لنک آپ کو ڈسکپسن میں مل جائے گا سلوٹ بک کرنے کا فائدہ آپ کو یہ ہوگا کہ ڈاریکٹ آپ ہم سے بات کر پائیں گے جو بھی ڈاؤوٹ سے وہ کلیر کیے جائیں گے دیکھیں آپ کو جو ہے اگر پیٹرل پمپ کھولنا ہے نہ کوئی نہ کوئی کنسلٹینٹ ہائر کرنا ہوگا تو یہ سرویس ہم بھی پروائیڈ کرتے ہیں جس میں اے ٹو جڈ فوم اپلائی سے لے کر لاس تک جب تک آپ کی این او سی وغیرہ نہیں ہو جاتی اس میں ہم آپ کو گائیڈ کرتے ہیں تو اس سرویس کا فائدہ بھی آپ لے سکتے ہیں تو جل سے جل اپنا سلوٹ بک کریے اور جو ہے اپنے جو بھی ڈاؤوٹ سے وہ کلیر کریے تاکہ آپ پیٹرل پمپ لے سکیں ٹیک کیر بابائی